اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان نصار احمد امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سامین اکرام آج کا ہمارا جو سبق ہے آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہم صفات حروف پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے اور یہ کیوں پڑھنا ضروری ہے اس سے پہلے ہم نے مخارج پڑھے ہیں ہم نے سب حروف کے سترہ مخارج پڑھے ہیں اور ان میں سیکھا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے کل پانچ جگہ ہیں جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں یہ سب میں نے مخارج میں بتایا ہے اور آج ہم صفات حروف کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف کے اندر کون کون سی صفتیں ہوتی ہیں یعنی کون سے حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور کون سا باریک اور ہم نے مخارج میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک ایک یا دو دو یا تین تین بھی حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں اور اب مزید ان کے اندر ان کی آواز کو جدا کیسے کیا جائے تو انشاءاللہ یہ سب ہم ابھی پڑھیں گے صفات میں ادا ہونے کی جگہ تو ان کی ایک ہی ہے لیکن ان کی آواز مختلف ہے تو وہ جو مختلف آواز جو ہوتی ہے تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس حرف کی آواز کیسے رہے گی تو وہ ہم صفات میں ان کی آواز کو جدا کر سکیں گے اس لئے صفات کا پڑھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ابھی تک مخارج والی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں مخارج والی ویڈیو ضرور دیکھیں تاوکہ آپ کو پتہ چلے کہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کا مخرج کیا ہے تو وہ آپ ضرور دیکھیں موزید سامین اگر آپ نے ابھی تک اسلامی ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم آپ سب سے پہلے اسلامی ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی آنے والے ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آسکے اور آپ آسانی سے ہر روز نئے آنے والے سبق میں شامل ہو سکے سامین اکرام اس کے علاوہ اگر آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو انفرادی طور پر آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں رابطے کیلئے ہمارا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں ہے تو موضوع سامین صفات حروف کو پڑھنے سے پہلے لہن کا جاننا بہت ضروری ہے لہن کا مطلب غلطی ہے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں تو غلطیوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں لہن عربی کا لفظ ہے یعنی قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھنا اس لئے ہمیں صفات حروف شروع کرنے سے پہلے لہن کا بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں بغیر تجوید کے ساتھ تو اس میں ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں کے اندر صفات کا کیا کردار ہوتا ہے اور صفات کو جاننا کیوں ضروری ہے اور حروف کو صفات کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے اس صفات سے پہلے لہن کا جاننا ضروری ہے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں کون سی غلطی بڑی ہے اور کون سی غلطی چھوٹی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں لہن کا مطلب یعنی غلطی قرآن پاک تجوید کے خلاف پڑھنے کو لہن کہا جاتا ہے جو ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اگر ہم تجوید کے خلاف تجوید کے جو ہمارے مخارج ہیں جو رولز ہیں اس کے خلاف ہم جو صفات ہیں اس کے خلاف اگر ہم پڑھتے ہیں تو مزد سامین لہن کی دو قسمیں ہیں لہن کی دو قسمیں ہیں ایک لہن جلی اور دوسری جو ہے لہن خفی لہن جلی یعنی بڑی اور واضح غلطی جو ہم پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں جو بڑی غلطی ہوتی ہے اس کو لہن جلی کہتے ہیں لہن جلی جو ہے چار قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہوتی ہے نمبر ایک حرف کو حرف سے بدل دیا جائے مطلب جو حرف ہے اس کو بدل دیا جائے جیسے الحمدو الحمدو کی جگہ ہم الحمدو پڑھیں یعنی حا جو ہے یہ حا حا کی جگہ پہ ہم حا پڑھیں الحمدو کو ہم الحمدو پڑھیں اب دیکھیں حا کا جو مخرج ہے وہ وسط خلق ہے یعنی خلق کا درمیانی حصے سے یہ ادا ہوتا ہے اور حا کا جو مخرج ہے وہ اقصہ خلق ہے یعنی خلق کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ کتنی بڑی غلطی ہے یہ قل قل اعوض اگر اب قل کو قل اعوض پڑھیں گے نعوض باللہ مطلب قوف یہ موٹا قوف ہے اور یہ والا باریک قاف ہے اگر قوف کی جگہ ہم قاف لگائیں گے مطلب قل پڑھیں گے قل اعوض تو اس کا ترجمہ غلط ہو جائے گا اب قل کا مطلب ہے کہو قل کا مطلب ہے کہو اب یہ قل جو ہے اس کا مطلب ہے کھاؤ دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہے یہ ہم ان غلطیوں کا خیال نہیں رکھتے تو اسی لئے ضروری ہے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا کتنا ضروری ہے ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں جیسے بھی ہے پڑھ لیا جائے لیکن ہم اس چیز کا نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیسے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا تو اس لئے تجوید کا پڑھنا ضروری ہے اور تجوید کے سیکھنا ضروری ہے تو یہ دوسرا جو ہے حرکت کو حرکت سے بدل دینا یہ جانی جو زبر زیر پیش ہوتی ہیں تو وہ اس کی غلطی کرنا جیسے یہ لفظ ہے انعمتا یہ لفظ ہے انعمتا اس کو ہم اگر انعمتو پڑھیں گے تو یہ بھی بڑی غلطی ہے یہ بڑی غلطی میں اس کا شمار ہوتا ہے اور تیسرا یہ ہے حرف کو گھٹا بڑھا دیا جائے جیسے مطلب لم یالد جس طرح یہ لم یالد ہے اس کو لم یالد پڑھ لیا ٹھیک ہے لم یولد ہے اس کو لم یولد پڑھ لیا تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے اور یہ غلطی کرنا حرام ہے جو یہ لحن جلی ہے یہ والی غلطی کرنا حرام ہے یہ سب جتنے بھی جو میں آنا آپ کو بتایا ہے یہ سب لحن جلی ہیں تو یہ لحن جلی جو بڑی غلطی ہے بڑی غلطی کرنا حرام ہے اور چوتھا جو ہے ساکن کو متحرک کر دیا اور متحرک کو ساکن کر دیا یعنی جو حرکت والا لفظ ہے جس کے اوپر زبر ہے اس کو ہم نے ساکن پڑھ لیا اور ساکن والا جو لفظ ہے اس کو ہم نے متحرک کر دیا جیسے یہ جعلنا کو ہم نے جعلنا پڑھ لیا اور جیسے جعلنا کو ہم نے جعلنا پڑھ لیا تو ان غلطیوں سے بچا جائے ان غلطیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے لیے ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاکو پڑھنا چاہیے اور جو اس کے مخارج ہے مخارج کو سیکھنا چاہیے جو صفات ہیں صفات کو سیکھنا چاہیے تو انشاءاللہ آگے اس صفات کا کورو سے یہ پورا ہم کریں گے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیں لہنے جلی جو ہے یہ لہنے جلی یعنی بڑی غلطی کرنا حرام ہے بڑی غلطی کرنا لہنے جلی حرام غلطی ہے چاہے اس کا جو منی ہے وہ بگڑے یا نہ بگڑے یہ معنی بگڑتا ہے یا نہیں بگڑتا لیکن یہ بڑی غلطی کرنا حرام ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں لہنے خفی کی طرف لہنے خفی جو ہے یہ چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں لہنے خفی یعنی معمولی غلطی یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم صفات عارضہ میں غلطی کرتے ہیں یعنی جب ہم صفات عارضہ میں غلطی کرتے ہیں تو اس وقت یہ پیدا ہوتی ہے جیسا کہ راہ کے اوپر اگر زبر ہے تو راہ کو ہم پر کر کے پڑھنا چاہیے راہ کو مٹا کر کے پڑھنا چاہیے پر کر کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر ہم راہ کو باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم لہنے خفی کریں گے یعنی چھوٹی غلطی کریں گے یا ادغام اقلاب اور اقفا میں غنہ کرنا تھا نہ کیا یہ معمولی غلطی ہے لیکن اس سے بھی بچنا ضروری ہے تو موزر صاحبین اکرام یہ صفات سے پہلے ہمیں لہنے کے بارے میں بھی جاننا ضروری تھا اس لئے میں نے آپ کو یہ بتایا تو ابھی آتے ہیں صفات کی طرف موزر صاحبین صفات کی دو قسمیں ہیں صفات لازمہ اور صفات عارضہ صفات لازمہ وہ ہیں کہ اگر وہ ادا نہ ہوں تو حرف بگڑ جاتا ہے مطلب جو صفات لازمہ ہیں وہ اگر ادا نہ ہوں تو حرف بگڑ جاتا ہے انشاءاللہ یہی چیزیں ہم جو آگے صفات میں پڑھیں گے اسی بارے میں انشاءاللہ جو ہمارے سبق ہوں گے وہ یہی ہوں گے وہ حرف کیسے بگڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آگے انشاءاللہ کلاسز میں ہم آگے پڑھیں گے دوسرا جو ہے صفات عارضہ صفات عارضہ وہ ہیں کہ اگر وہ ادا نہ ہوں تو حرف بگڑتا تو نہیں مگر جو حرف کا حسن ہوتا ہے جو حرف کی زینت ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی مطلب صفات عارضہ جو ہیں وہ جو ادا نہ ہوں تو حرف بگڑتا نہیں ہے لیکن حرف کی جو زینت ہوتی ہے جو حسن ہوتا ہے حرف کا وہ نہیں رہتا ٹھیک ہے اور صفات عارضہ آٹھ حروف میں ہوتی ہے وہ آٹھ حروف کون سے ہیں کیا ہیں تو انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے سبق آگے آئیں گے دوسرا جو یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں صفات جو ہے وہ صفت کی جمعہ ہے مطلب صفت کی جمعہ صفات ہے تعریف صفت کیفیت یعنی جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو صفات کہتے ہیں جو کیفیت ہوتی ہے نا جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو صفات کہتے ہیں تو سمین یہ جو ہیں صفات کی دو قسمیں ہیں صفات لازمہ اور صفات عارضہ لیکن جو یہ آگے صفات لازمہ ہے تو اس صفات لازمہ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک متزادہ اور ایک غیر متزادہ ایک صفات لازمہ متزادہ اور دوسری صفات لازمہ غیر متزادہ صفات لازمہ متزادہ وہ ہیں جن میں ایک صفت دوسری کی ضد ہو اور یہ پانچ جوڑے ہیں تو انشاءاللہ یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا صفاتِ لازمہ غیر متضادہ یعنی جیسے یہ صفیر ہے قلقلہ ہے صفیر مطلب سیٹی کی آواز والے حروب جو ہیں یا قلقلہ ہے لین ہے تو اس بارے میں ہے انشاءاللہ آگے صفات میں جو سبق پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا تو آج یہ صرف میں اس کا صفات کا تعارف کروا رہا تھا اور لہن کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے تو کل انشاءاللہ آگے نیکسٹ یہ صفات کے بارے میں پہلا سبق انشاءاللہ پڑھیں گے تو کل تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين